ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے چاند رات مبارک بہت بہت زیادہ سب کو پاکستان میں جن جن کے چاند رات ان کو بھی چاند رات مبارک اور جو وائر کے ملک میں ان کو بہت زیادہ عید مبارک اللہ طرح اس عید میں سب کے لئے خوشیاں اور احمدیں برسائے اور سب کے لئے بہت زیادہ آسانیاں ہوں تو سپیشلی میں اپنی بہن کو جو کینیڈا میں رہتی ہے اس کی فری فیملی کو بہت زیادہ عید مبارک ہوں گی کیونکہ جو لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں جو آؤٹ سٹیشن ہوتے ہیں یا آؤٹ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ مس کرتے ہو ان خوشی کے لمحات میں خاص طور پر تو جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں رات کا ایک دو بجے کا ٹائم ہے جیسے کہ آپ کو بتایا اعلان بہت زیادہ لیٹ ہوا تھا عید کا تو یہ رات کے ٹائم بھی ساری شاپس اوپن تھیں اور ساری مارکٹ ہی اوپن ہو گئی ہوئی تھی اور یہاں سیلون آئے تھے تو سیلون میں بھی کافی رشتہ اپنی باری کا انتظار کرنے کے لئے بیٹھی تو تھے لیکن بس یہ دیکھ کے کہ کافی رشتہ ہے تو آج سستہ کر کے پھر جو بھی ہم نے اپنی سرویسس لینی تھی بولی تو یہاں دیکھیں کہ اتنی خوبصورت سے مہندی لگ رہی ہے چاند رات ہو اور مہندی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ میں نے خوبصورت سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی اور ٹھیک تھی مطلب جتنی لیٹ یہ آناؤنس ہوا تھا عید کا کہ عید کا چاند حصر آ گیا تو ہم تو بہت انیکسپیکٹڈ یہ تھے ہم تو یہی سوچ رہے تھے اپنے طرف سے یہ سوچا تھا کہ اگلا روزہ ہی ہوگا سہری ہوگے تو سہری کی تیاری کریں گے لیکن چاند کا اعلان ہو گیا اور چاند رات ہوگی تو اس حساب سے بہت رشت تھا تو اتنا ہی شکر بڑا ہے کہ جتنی بھی جس طرح سے بھی مہندی لگی ہے الحمدللہ وہ لگ تو گئی بس اسی میں خوشی ہے کہ لیڈیز کو اتنا ہی بہت خوشی ہوتے کہ ہمارے ہاتھ میں مہندی لگ جائے اور چاند رات ہو اور مہندی نہ ہو تو ویسے ہی ادھوری لگتی ہے تو میں نے اپنے الحمدللہ دونوں ہاتھوں میں ہی مہندی لگوالی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ کو شیئر کروں لیکن اوہرال اچھی لگی تھی بہت زیادہ مطلب میں ساٹیسپائی نہیں تھی لیکن پھر بھی بہت زیادہ مناسب کی عمد میں اچھی لگ گئی تھی تو جناب آپ لوگ بھی انجوائی کریں دیکھیں مہندی کس طرح ہے آپ لوگوں نے بھی اپنی کوئی نہ کوئی گھر میں کسی نے کہیں نہ کہیں جیسے ہو سکے کوئی مہندی لگائی ہوگی اور اپنی چاند رات کو اچھے سے اس طرح سیلیبرٹ کیا ہوگا بھلے اپنوں کے ساتھ ہی گھر میں ہو لیکن یہ ہے کہ عید کی خوشیاں جیسے بھی ہو اپنوں کے ساتھ بیسے ہی بہت خوبصورت اور خوشیاں اور زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور آنے والے دنوں میں ہمارے اسی طرح خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب کرے اور اگلے سالی سی طرح ہمیں ماہ رمضان مبارک بھی دیکھنا نصیب کرے آمین سم آمین تو جناب یہاں پہ میری مہندی ہو گئی تھی اور پھر میں نے بیبی میرے بہت رو رہے تھے تو میں نے سوچا اور پھر میں نے بیبی میرے بہت رو رہے تھے مہندی وغیرہ لگا کے تو گھر آئی تو پھر میں میری بیبی کو میں نے بینگلز پہ پہنائی ماشاءاللہ سے اتنی خوش ہو رہی تھی اس کو دیکھیں ملٹی کلرز کی اور اس نے بہت انجوائی کیا کہ مجھے ممہ نے مہندی لگائی اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیسے ہو سکتا کہ میٹھا نہ کوئی لیں تو پھر ہم نے ساتھ میں کیک اور چھوٹی دور مٹھائی نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا تو ہم نے ساتھ میں مٹھائی بھی لی تو جناب یہ تھی اید کا چھوٹا سچ چاند رات کا سوری ویلوگ جو میں نے ریکارڈ کیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ والے ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو اچھے سے اپنی اید میں آئیے جاتے جاتے ہی کہوں گی آپ سب کو بہت زیادہ اید مبارک اس اید میں ان لوگوں کو غریب مستق لوگوں ضرور یاد رکھئے گا جو ایک سوٹ بھی نیا اید پر نہیں ایفورٹ کر سکتے تو جہاں آپ نے اپنے لئے دس ہزار کے لئے تو کوشش کیجئے کہ ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ لے لیا جائے فی ایمان اللہ اللہ حافظ